سبسکرائب اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دی بیل آئیکن تو گیٹ نوٹیفائید وینیور وی اپلوڈ ا نیو ویڈیو کیا یہ اسرائیل نے جو معاملہ کیا اس طریقے سے کیا کہ آخر کار اس نے میڈل اسٹ کے ملکوں کو ہرا دیا اپنی پلٹیکل ایکیومن سے اپنی ڈپلومیسی سے اپنے ملٹری پاور سے اپنے پروپاگنڈا سے اور وہ فلسطینیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا آپ سمجھ لیں فلسطینیوں کو انہوں نے ابینڈن کر دیا یہی ہے ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے ہندوستان کے ہم ہار مان لیں اور ہمارے بہت سارے دوست اور بہنیں اور بھائی موجود ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں جی کیا آپ نے یہ مسئلہ کشمید مسئلہ کشمید لگایا ہوا ہے چھوڑیں اس کو ترقی کریں کھائیں پیئیں یہی وہ ہندوستان کا سارا بیانی ہے اس پر ہم ہمارے بھی کافی لوگ متفق ہیں اگر یہ زیادہ متفق ہوگئے تو پھر یہی ہوگا ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ایجی آئی اس پیار نے بھی اس کا ذکر کیا انڈیا کے خلاف ہم نے پی ایک دوزیہ تیار کیا ویسے سب چیزیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے چیف آف آرمی سٹاف ہو مختلف ملیٹری کی لیڈرشپ مختلف ٹیئرز پر یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں پانچویں جنریشن وارفیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہائیبرڈ وار ہے تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا اب ہم اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہمیں مزید کیا کیا کرنا چاہیے جی پہلے تو میرے خیال ناظرین کے لیے یہ میں کلیر کر دوں کہ فیفت جنریشن وارفیر جو ہے وہ ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے ہائیبرڈ وار زیادہ ہماگیر ٹرم ہے کیونکہ ہائیبرڈ وار میں آپ کی تھرڈ جنریشن فورت جنریشن فکت جنریشن سب کے سب استعمال ہوتے ہیں تو پہلی بات تجھے سمجھ نہیں کہ دیکھیں جب وار کی نویت ایسی ہو اس کی نیچر ایسی ہو کہ اس میں اکنومک ہٹمین بھی استعمال ہوتے ہوں اس میں میڈیا استعمال ہوتا ہو مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن پروپوگنڈا سائیبر وار اور کنیٹک وار بھی یعنی کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایسے ایکشن اس میں کرتے ہیں پھر ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے بات وقت نہیں بھی کرتے تو ملٹیپلائے کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈین بات وقت کرتے ہیں ہم نے سرجیکل سٹرائک کی اور اس قسم کی چیزیں تو یہ جو ہما کی ٹرم ہے وہ ہائیبرڈ وار ہے اور فیفت جنریشن جو ہے یہ صرف سائیبر کے مطلق ہے میڈیا کے مطلق ہے اور آپ سمجھ لیں کہ پروپوگنڈا اور غلط انفرمیشن یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے صاحب ظاہر ہے کہ جس قسم کی جنگ ہے اسی قسم کی مدافت کی ضرورت ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے اور یہ فوج کے سمجھنے کی ہے کہ یہ جنگ فوجی نویت کی نہیں ہے اس لیے آپ کو اس میں ایکسپرٹس چاہیے ایکانومی کے پروپوگنڈا کے میڈیا کے اور یہ مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن یہ ساری چیزیں فوج میں ایسے کوالیفائیڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں لیکن اگر میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں ہائیبریڈ وار تو مجھے میں تھوڑا سا ان سے اگری نہیں کروں گا یہاں پر ایک الگ ہیڈکوارٹر بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ تمام لوگ موجود ہوں ٹاپ آف دی پروفیشنل جن کا میں نے ذکر کی ہے جو ایکسپرٹیز ہے صاحب ذہر ہے بشک اس کا ہیڈ جو ہے وہ فوجی ہو اور یہ لیکن ایک چھت کے نیچے تمام لوگ موجود ہوں میرا خیال ہم بہت کوشش کر رہے ہیں آئی ایس پی آر نے اس قسم کے معاملات کیے ہیں انہوں نے ایسی استحادات پیدا کی اپنے اندر آئی ایس آئی نے ضرور کی ہوگی لیکن اگر وہ میری بات مانیں تو اس کو ذرا اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف دفاعی نہیں لڑی جاتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی بس ہم اس کو وہ پروپگنڈا کریں ہم اس کا جواب دیتے رہیں ہونا پڑے گا جو بیسٹ جو دیفنس ہے جس کے اندر وہ اپنے ایجنٹس بھیجتے ہیں جس کے اندر وہ ہمیں دوستوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں فالس لیگ آپریشنز کرتے ہیں اس میں وہ کچھ نہ کچھ انثر وہ ڈال رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز مجیس صورت صورت صاحب سے میں ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جیساں ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی جو بات کرتے تھے سٹیٹمنٹس دیتے تھے صحیح غلط کی پرواہ نہیں کرتے تھے اسی طرح پریزیڈنٹ اوبامہ نے جو ابھی نئی کتاب لکھی ہے اس میں بھی انڈیا میں شدت پسندی کا ذکر جو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک بیانیاں ہے اس کو لوگ بائے کر رہے ہیں سچ اور جھوٹ کی جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہاں کا جو عام شہری ہے جو عام بھارتی ہے وہ اس کو بائے کر رہے ہیں اب یہ جھوٹ اس طرح یعنی کیا انٹلیکٹ کم ہو گیا ہے دنیا میں چکر کیا ہے کہ کیوں اس طرح کی جو صاف جھوٹ بات تھوڑی سی تحقیق سے پتہ چل جاتی ہے لیکن لوگ اس کو کنوینینس پر بائے کر رہے ہوتے ہیں جی بنیادی طور پر جو مذہب ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ دیارہ تر منطق پر نہیں چلتی یہ جذباتیت پر چلتی ہیں یہ آپ کی افیلیشنز پر چلتی ہیں تو وہ اپیل کر رہا ہے کٹر ہندووں کو جو کہ وہاں مجورٹی میں ہیں اور وہ ان کی بات مان رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو دالت ہیں جو کرسچنز ہیں جو سکھ ہیں جو مسلمان ہیں اور جو میانہ روی رکھنے والے ہندو ہیں پڑے لیکن ہندو وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں لیکن وہ اقلیت میں آیا ابھی بھی پہلے جو ان کا پروپرگنڈا تھا وہ درہا سٹل تھا اس میں یہ ایکسٹریمیزم نہیں تھا جس کی وجہ سے بہت سارے کافی دنیا کے لوگ مانتے تھے کہ شاید جو پاکستان کو ٹیررزم کا گھڑ کہا جا رہے ہیں کچھ شاید اس میں کوئی سچ ہو اور امریکہ بھی اس میں وقتاں فوقتاں اپنا جو نہ وہ ڈالتا رہتا تھا حصہ اب میرا خیال ہے کہ جس طریقے کا رویہ انہوں نے اپنا ہے وہ ابھی کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر جی پرڈکٹیو ہے ان کے اندر انٹرنیشنل لیول پر لیکن میرا اپنا اندارہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ زیادہ چل نہیں پائے گا حصہ جنرل صاحب انڈیا کا تو بڑا ہمیں کلیر ہو گیا ہے چاہے ف اے ٹی اے ف ہو جہاں پر انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کی مخالفت کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں سی پیک کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اب سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے اتنا کہ ہمارا دشمن بھی اس کو ریالائز کر رہے ہیں لیکن یہ کیا پاکستان ہم لوگوں کو ادراک ہے کہ جو کتنی چیز امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہم اس کا اسی طرح دفاع کریں جس طرح دشمن اس پر اٹیک کر رہے ہیں تو یہ جو ڈائکاٹومی ہے جو گیپ ہے اس کو کیسے بریج کیا جائے دیکھیں جب دشمن پلان بناتا ہے تو کچھ نہ کچھ کامیابی اس کو ہو جاتی ہے بیس میں سے دو موقعوں پر یا تین موقعوں پر ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے ہماری پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنی دفعہ وہ ناکام ہوتا ہے اس سے پدہ چلتا ہے کہ ہم اپنا ہماری انٹیلیجنس ہمارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں اصدرل صاحب ایک اور ہمارا جو ہمیشہ سے جو سب سے بنیادی جو ہمارا ڈیفرنس ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ ہے جب سے انہوں نے کشمیر پہ اپنی پالیسی چینج کی ہے اب دیز نو لوکنگ بیک اب اس میں واپس نہیں آسکتے ایلینیٹ کر دی ہے لوگوں کو انڈیا کا جو انڈ پلان ہے وہ ہے کیا کیا ہے باہر سے لوگ آ کر ان کو کر دیں جو مسلمان ہیں جو ویلی کے ان کو کیا ختم کرنا چاہ رہے ہیں کیا اب ان کا آئیڈیا ہے کیا انڈ گیم کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو موجودہ ان کے سٹیپس ہیں وہ بلکل آپ یوں سمجھیں کہ یہ اسرائیل کے سٹوری بورڈ سے انہوں نے نکل کی ہے اور بلکل وہ سب کچھ کر رہے ہیں جیسے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ وہ جگہوں کو چھوڑیں اپنا بکوچ کریں پاکستان کی طرف ازاد کشمیر کی طرف یہ ہے کہ شاید فلسطین کے سلسلے میں کوئی ایسا ہم نہیں تھا جو اسرائیل سے تکر لے سکے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حال ہونے کا نہیں ہے اس کو پلٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے بڑے سالڈ قسم کے جیسے ابھی گلگت بلتستان کو ایک ٹیمپریری طور پر صوبے کا حصہ دینا ہے ازاد کشمیر کو بھی ایسا کیا جائے سکتا ہے یو اینوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ پارشل پلیبیسائٹ کرائیں آئیں اور لوگوں سے پوچھیں اگر وہ نہیں مانیں گے جو کہ وہ نہیں مانیں گے کوئی ہندوستان نہیں مانیں گا تو آپ ریفرینڈم کرائیں اور پوری دنیا کے اپڈرورز کو بلائیں کہ آکے دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ شملہ موہدے سے نکلیں آپ کوئی پلٹیکل سٹیپس لیں کوئی آپ ارتاش تو پیدا کریں اس کے علاوہ جو کچھ ابھی فولڈر بنا ہے اس میں آپ کو پتا ہے وہ فال فلیگ آپریشنز اور کوئی ملٹری آپریشنز اور سرجیکل سٹائٹس اس قسم کے اور اندر آ کے ہمارے وہ انتشار پیدا کرتے ہیں اور جو فنڈنگ ہے جو پیسے دے رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کا حق ہمیں بھی حاصل ہونا چاہیے صرف ڈپلومیسی سے کچھ نہیں ہونے کا دوسرا آپ نے بڑا امپورٹنٹ ذکر کیا کہ جو اسٹرائیل کا بلو پرنٹ تھا اور سب کچھ لیکن اب جو اسٹرائیل والا ہے وہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور ہونا شروع ہو گیا ہے عرب ممالک میں جس طرح ٹرمپ کے آخری ٹنیور کے جب الیکشن سے پہلے والا جو تھا وہاں پہ دھرہ دھر تسلیم کرنے والی بات ہو رہی تھی ڈپلومیٹک لیلیشنز بہتر ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں جو ایران کا جو نیکلو پروگرام کے جو سائنٹس تھے ان کا قتل پھر ایران کا یہ کہنا کہ ہم پہ حملہ ہوا تو ہم امارات پہ حملہ کریں گے تو یہ بھی چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اس پہ بھی پاکستان کا کئی نہ کئی رول تو آئے گا اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا جی اصل میں ان سب چیزوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اسرائیل نے جو معاملہ کیا اس طرح سے کیا کہ آخر کار اس نے میڈل اسٹ کے ملکوں کو ہرا دیا اپنی پلٹیکل ایکیومن سے اپنی ڈپلومیسی سے اپنے ملٹری پاور سے اپنے پروپاگنڈا سے اور وہ فلسطینیوں کو فلسطینیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا آپ سمجھ لیں فلسطینیوں کو انہوں نے ابینڈن کر دیا یہی ہے ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے ہندوستان کے ہم ہار مان لیں اور ہمارے بہت سارے دوست اور بہنیں اور بھائی موجود ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں جی کیا آپ نے یہ مسئلہ کشمیت مسئلہ کشمیت لگایا ہوا ہے چھوڑیں اس کو ترقی کریں کھائیں پیئیں یہی وہ ہندوستان کا سارا بیانی ہے اس پر ہم ہمارے بھی کافی لوگ متفق ہیں اگر یہ زیادہ متفق ہوگئے تو پھر یہی ہوگا ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے